سب سے حیران کرنے والی بات جانتے ہیں اسرائیل کو حملے سے ایک دن پہلے انفرمیشن ملی لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں اس پر یقین نہیں کرتے اب خبر اسرائیل کے اس بارودی پرتشود کی جو ساتھوے دن بھی جاری رہا اسرائیل نے ساتھوے دن بھی گازہ کو ودھون سک حملوں سے دہلا دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھا آپ نے ساتھوے دن گازہ پر حملے کیے کچھ تصویریں ہیں تواہی کی پوری تصویر اور بھی بنا شک ہیں جو ہم آپ کو آگے دکھائیں گے لیکن پہلے موجودہ ہم لوگ کا جو آکھڑا دیکھا ہے ہم نے وہ آپ دیکھئے زیادہ پشلے ساتھ دنوں میں ہی اسرائیل میں گازہ میں اتنے بم برسائے گئے جتنے افغانستان میں امریکہ نے ایک سال میں بھی نہیں گرائے اسرائیل نے ساتھ دن میں گازہ میں چھ ہزار بم گرائے دعویٰ ہے کہ اب تک گازہ میں چار ہزار ٹن بارود گرائے جا چکا ہے اور حماس کے قریب چھتیس سو سے زیادہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے جو ریپورٹرز وہاں پر موجود ہیں ان کو لگتا ہے کہ ایک بار میں قریب دس پندرہ ارتکویک یہاں پر آئے وہ حالت ہو گئے اب آپ گازہ میں ساتھوے دن کتنی بڑی تباہی مچی کتنا بارود برسا اس پر یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں رہائشی علاقوں پر بمباری ہماس کے ٹھکانوں پر حملہ بارودی حملے سے لگی آگ دھویں کا گوبار کئی امارتیں دھوست گازہ کے بارودی ویدھوانس کی یہ تصویریں ساتھوے دن کی ہیں ساتھوے دن بھی اسرائیل کا ایکشن دھماکوں کے ساتھ جاری ہے اور بدلے کی آگ میں گازہ کی امارتوں کو جلا رہی ہے ہر روز ہزاروں ڈن بموں کی بارش کے بعد گازہ کی درجن و گھنی آبادی دھماکے اور دھویں کے گوبار میں سما رہی ہے دن ہو رات ہو گازہ چوبیس گھنٹے دہل رہا ہے بم کی برسہ دھم نہیں رہی اسرائیل کی طرف سے اس ویڈیو کو ہی دیکھیں اسرائیل نے ایک ملٹی سٹوریڈ بیلڈنگ کو ٹارگٹ کیا آسمان سے حملہ ہوا اور زبردست دھماکے کے ساتھ بیلڈنگ آگ کا گوبار بن گئی دعوہے کے گازہ کے خان یونس علاقے میں ہوئے اس حملے میں ہماس کے سینئر لیڈر حامد سنوار کی بھی موت ہو گئی اب اسرائیل کے اس ویڈھونسک پرہار کا اثر صاف دکھ رہا ہے سڑکوں پر سنناٹا ہے ہر طرف ملبہ ہے امارتوں کا زیادہ تر حصہ ڈھے چکا ہے گازہ کا یہ حال صرف سات دنوں میں ہوا ہے اگلے دس دن میں کیا ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ لگتار دھماکے ہو رہے ہیں اور ہر نئے دھماکے کے ساتھ ایک بہت بڑا علاقہ کوئی اہم ٹھکانہ ملبے میں تبدیل ہو رہا ہے لیکن ان دھماکوں میں ہماس ہی نہیں بچے اور مہیلائے بھی شکار ہو رہے ہیں جیسے ہی بم گرتا ہے چاروں طرف چیخ پکار مچنے لگتی ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اسرائیل کے بارودی حملے سے گازہ میں میڈیکل سرویس چرمرا گئی ہے اسپطال کھائلوں سے بھارے پڑے ہیں مول بھوت سو ودھائے نہیں اسپطالوں میں دوہ کی بھاری کمی ہے بیٹ نہیں ہے یہی حال رہائشی علاقوں کا ہے جہاں بم نہیں بھی گرے ہیں وہاں پل پل لوگ بے موت مر رہے ہیں ایک ایک بونت پانی کیلئے ترس رہے ہیں پچھلے سات دنوں سے گازہ میں پانی کی سپلائی لائن بند ہے گازہ میں ایک طرف لوگ بارودی حملے سے مر رہے ہیں تو دوسری طرف بونت پانی سے حالات ہر دن بطر ہوتے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی